بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی آؤٹس کی ایک اور ویڈیو کی سلسلے میں جو ہے آپ کی ختمت میں آزر ہوں ہائی نون لیبارٹریز پہ آج بات کریں گے ہائی نون لیبارٹریز جو ہے وہ لاہور بیسٹک کمپنی ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر سے اس کا تعلق ہے اور یہ جو ہے ان کا جو بسنس ہے وہ یہ میڈیسنس کو منیفیکچنگ بھی کرتے ہیں اور باہر سے اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں تو بڑی سٹرانگ فنڈیمنٹلی بڑی سٹرانگ کمپنی ہے اور پچھلے کوئی لگاتار پندرہ سے بیس سال میں جو ہے وہ کانٹینیوزلی وہ ہر یئر میں پی آؤٹ جو ہے وہ اننونس کر رہی ہے پی آؤٹ دے رہی ہے تو پچھلے لاسٹ ایئرز کا پچھلے لاسٹ ٹین ایئرز کا اگر ہم اس کا ڈیٹا نکالیں اس کا پی آؤٹ کا تو صرف بونسز اور جو ہے اس کی جو پی آؤٹ ہے اس کی جو ڈیویڈنٹس ہے اس کی اگر کلکلیشن کریں تو اب تک جو ہے وہ انویسٹرز کو تین ہزار پرسنٹ کا جو ہے وہ ریٹنز جو ہے وہ دے چکی ہے تو دوہزار جنوری دوہزار دس میں جو ہے وہ اس کمپنی کی جو شیئر پرائس تھی وہ چونتیس روپے پہ تھی تو اگر ہم نے اس میں ایک ہزار شیئر لی ہوتے اور چونتیس ہزار کی ہماری ٹوٹل انویسمنٹ بنتی تھی اس ٹائم پہ تو دوہزار دس میں ہی جو ہے وہ کمپنی نے دس پرسنٹ بونس ناؤنس کیا تھا اور پچیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ دیا تھا تو ایک ہزار شیئر سے ہمارے پاس دس پرسنٹ بونس کے لحاظ سے ہمیں سو شیئر ملے اور ڈیویڈنٹ جو ہے وہ ہمیں پچیس سو روپے کا ڈیویڈنٹ بھی ساتھ ملا تو دوہزار گیارہ میں جو ہماری شیئر کی تعداد کی وہ گیارہ سو ہوگی دوہزار گیارہ میں کمپنی نے بونس نہیں دیا صرف ڈیویڈنٹ دیا تھا تیس پرسنٹ کا تو تین روپے پر شیئر کے حساب سے ہمیں تیس سو روپے جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کی شکل میں ملے دوہزار بارہ میں بھی کمپنی نے جو ہے وہ کوئی بونس نہیں دیا وہی ہمارے گیارہ سو شیئر ہی رہے پینتیس پرسنٹ کے ڈیویڈنٹ دیا تھا تین روپے پچاس پیسے پر شیئر کے حساب سے اٹھتیس سو پچاس روپے ہمیں ڈیویڈنٹ کے پیسے ملے جو ہے دوہزار تیرہ میں بھی ہماری کمپنی ہماری شیئر جو تھے وہ ایک سو گیارہ ہی رہے گیارہ سو ہی رہے کیونکہ بونس کو ہی نہیں دیا اس سال بھی صرف ڈیویڈنٹ دیا تھا پینتالیس پرسنٹ کا انہیں چار روپے پچاس پیسے پر شیئر کے حساب سے ہمیں انچاس سو پچاس روپے جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کی صورت میں ملے دوہزار چودہ میں ہمیں جو ہے وہ بارہ پرسنٹ کا بونس ملے ہمارے پاس آلیڈی گیارہ سو شیئرز تھے تو ایک سو دس شیئرز جو ہیں وہ ہمیں ایکسٹرہ ملے بونس کے طور پر پینسٹ پرسنٹ کا ساتھ میں ڈیویڈنٹ تھا چھ روپے پچاس پیسے کے حساب سے ہمیں اکتر ہزار سات ہزار ایک سو پچاس روپے کی ڈیویڈنٹ ساتھ ملا تو دوہزار پندرہ میں ہماری شیئرز کی تعداد بارہ سو دس ہو گئی تھی اور اس میں اس سال بھی کمپنی نے بارہ پرسنٹ کا بونس دیا ہمارے جو شیئرز تھے وہ تیرہ سو اکتیس ہو گئے تھے ساتھ میں ہمیں بونس بھی ملا دوہزار سولہ میں بھی ہمیں بارہ بارہ پرسنٹ کا بونس ملا ایک سو تینتی شیئرز جو ہے وہ بونس کے ملے اور پچاسی پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ یعنی آٹھ روپے پچاس پیسے کا ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا گیارہ ہزار تین سو تیرہ روپے ہمیں جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کے ملے دوہزار سولہ میں دوہزار سترہ میں ہمارے جو شیئرز کی تعداد ہو گئی تھی وہ چودہ سو چونسٹ ہو گئی تھی اور اس پہ بھی بارہ پرسنٹ جو ہے وہ بونس اناؤنس کیا ہے دوہزار سترہ میں بھی ایک سو چالیس شیئرز ہمیں بونس کے ملے اور ساتھ میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویڈنٹ بھی دیا تھا یعنی کہ دس روپے پر شیئر تو چودہ زار چیس سو چالیس کے ہمیں جو ہے وہ ڈیویڈنٹ ملا دوہزار سترہ میں دوہزار آٹھارہ میں جو ہمارے شیئرز کی تعداد ہو گئی تھی وہ سولہ سو دس ہو گئی تھی اور سولہ سو دوہزار آٹھارہ میں بھی کمپنی نے دس پرسنٹ کا بونس دیا دس پرسنٹ کے لحاظ سے ہمیں ایک سو اکسٹھ شیئرز ملے اور ساتھ میں ایک سو تیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ بھی ملا یعنی کہ تیرہ روپے پر شیئر کے ساب سے ہمیں بیس ہزار نو سو تیس روپے جو کا ڈیویڈنٹ جو ہے وہ دوہزار آٹھارہ میں کمپنی سے ریسیب ہوا دوہزار انیس میں ہمارے شیئرز کی تعداد جو تھی وہ سترہ سو اکتر ہو گئی تھی اس پر بھی کمپنی نے دس پرسنٹ کا پھر بونس دیا تو ایک سو ستتر شیئرز ہمیں بونس کے ملے اور ایک سو تیس پرسنٹ کا ہی ڈیویڈنٹ ملا ہے دوہزار انیس میں جو کہ تقریباً تئیس ہزار تئیس روپے جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کے بنتے ہیں تو دوہزار بیس میں جو ہے وہ ہمیں ہماری جو شیئرز کی تعداد تھی وہ انیس سو اٹھالیس روپے انیس سو اٹھالیس شیئرز ہو گئے تھے ہمارے پاس آہ دوہزار بیس کا ابھی ڈیویڈنٹ اور بونس وغیرہ آنونس نہیں ہوا کیونکہ کپنی جو ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ آنونس کرتی ہے اپنے جو فورت کورٹر لاسٹ کورٹر ہوتا ہے اس میں یہ آنونس ہوتا ہے تو ابھی اس کا جو ہے وہ ابھی اس کے خالی صرف دوہی کورٹر کے ریزلٹ آیا تو ابھی اس نے جو ہے نا وہ ابھی دینے ہیں تو اگر ہم ڈیویڈنٹ کو ٹوٹل جمع کریں ان دس سالوں میں تو اب تک جو ہے وہ ایک لاکھ پلس کا جو ہے ہمیں ڈیویڈنٹ آہ مل چکا ہے آہ ہائنون لیبارٹیز کی طرف سے اور اگر ہم اس کی کرنٹ ویلیو نکالیں اس شیئرز کی تو آج کل کمپنی کی شیئرز کی پرائیس جو ہے وہ پانچ سو انیس روپے ہے تو ہمارے پاس انیس سو اٹھالیس شیئرز ہیں تو اس کی جو ٹوٹل ویلیو آج کل کے لحاظ سے بنتی ہے وہ ٹین لیک پلس کی بنتی ہے کرنٹ کیونکہ تو جنوری دوہزار دس میں جو ایک ہزار شیئرز تھے وہ بونسز کی مدد سے ابھی تک انیس سو اٹھالیس تقریباً آرموس ڈبل ہو چکے ہیں اور جو پرائیس چونتیس تھی وہ آج کل پانچ سو انیس پہ ہے اور اگر اس میں ڈیویڈنس والی بھی رقم جمع کر لیں تو یہ تقریباً گیارہ لاکھ پلس بنتی ہے ٹوٹل جو ہے ویلیو انویسمنٹ کی تو اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں تو یہ تقریباً تین ہزار پرسنٹ ہی بنتی ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کو کریں دس پر ڈیوائیڈ کر لیں پر منت کی بھی ہم نکالیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً تین سو پرسنٹ جو ہے وہ پر منت بنتی ہے اس کی گروت جو ہے تو کافی اچھی گروت ہے کیونکہ اتنا تو ہم اگر بینکس میں بھی پیسے رکھتے ہیں تو وہ بھی موسیلی دس سے پندرہ پرسنٹ ہی ہمیں ریٹرن ملتا ہے یا اگر میوچل فنڈ میں بھی ہم نے رکھے ہوتے تو وہ بھی بیس یا ایوریج بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ ہی میں ملتا تو اس کمپنی نے بڑی اچھی پرفارمز دکھائی ہے تو آپ کمنٹس پر منشن کیجئے گا اور ایسی کونسی کمپنیاں ہیں جو جو اسی طرح کا جو ہے وہ پوٹینشل رکھتی ہیں یہ تو ابھی پانچ سو دو سو بیس روپے لو پہ آئی تھی کمپنی اس سال اس کا جو فیفٹو ویک لو تھا وہ دو سو بیس روپے کا تھا ابھی تو یہ اپنے ہائی پر ٹریڈ ہو رہی ہے تو ایسی کمپنیاں جو ابھی اپنے لو پہ ہیں اور ایسی ہی سیم آہ وہ مل رہی ہیں ہمیں سیم اپرچونٹیاں دے سکتی ہیں اگرے نیکسٹ فائیو ٹو ٹینیئرز میں تو کمنٹس میں ضرور مینشن کیجئے گا ایسی کمپنیز تاکہ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کر کے اس میں تھوڑی سی انویسمنٹ کی جائے تو باقی اگر ویڈیوز پسند آئی ہو یا اس میں کوئی بات غلط لگی ہو تو پلیز میں کمنٹس میں ضرور مینشن کیجئے گا اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تینکیو بری مچ موسیقی